سواد پولیس کمپاؤنڈ میں دھماکے اور دہشتگردی کے خلاف بٹخیلہ میں سیول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین پاک دھرتی پر امن کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا سواد سی ٹی ٹی پولیس کمپاؤنڈ میں بم دھماکے کے بعد زلہ مالکن کے شہر بٹخیلہ میں بھی سیول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکل آئیں مظاہرین خیبر پکتوں خان میں پختہ قیام امن کے لیے نارے لگائے مظاہرین نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جس پر دہشتگردی کے خلاف نارے درش تھے مظاہرین کا کہنا ہے کہ پختوں خان میں بے شمار قربانیوں کے بعد امن قائم ہوا ہے اب کسی کو امن خراب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے لہٰذا ریاست دہشتگردوں کے خلاف کو فیصلہ کن کاروائی کر کے دہشتگردی کے خاتمے کو یقینی بنائے پاک آرمی کی جانب سے زلا کرم کے رہنماؤں کا امن جرگہ منقض کیا گیا جس میں وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ساجد حسین توری کمانڈر تہتر برگیڈیر برگیڈیر شہزاد عظیم اور فورسز کے دیگر حکام کے علاوہ مختلف قبائل کے حمایتین نے بھی شرکت کی تہتر برگیڈ پارچنار میں منقضہ امن جرگہ میں کمانڈر کرم ملیشیا کرنال تیمور سلطان بہتر بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹینیٹ کر امن جرگہ کا مقصد علاقے کی موجودہ صورتحال میں امن و امان برقرار رکھنا اور زمینی تناسیات کو پر امن طریقے سے حل کرنا ہے برگیڈیر شہزاد عظیم نے اس موقع پر امائدین سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی زمینی تناسیات ہیں انسامیا کے ساتھ مل کر ان کے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس موقع پر وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے کہا کہ امن کے ذریعے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں ڈس امائدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لڑائی جھگڑوں سے مسائل حل نہیں ہوتے مسائل صرف باتچیت سے ہی حل ہوتے ہیں اس موقع پر قبائلی رہنما انعیت علی توری نے کہا کہ کاغسات مال کے ذریعے مسائل حل نہ ہونے پر ہمیں مایوسی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پائیدار امن انصاف سے آ سکتا ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا پائیدار امن کا قیام ناممکن ہے اور ذلا کرم کے عوام امن چاہتے ہیں جو تفرقہ باضی سے کام لیتے ہیں وہ دراصل علاقے اور امن کے دشمن ہیں انعیت علی نے امید ظاہر کی کہ تمام فیصلے میرٹ پر ہوں گے جرگے کے آخر میں ملکی سلامتی اور بقاہ کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی امن و امان کے خراب صورتحال کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاجی مظاہرہ کیا امن و امان کے مختوش صورتحال اور امپورٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف فخار چوک میں ایم این نے گلداد خان کی سربراہی میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا مظاہرے میں باجوڑ کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی ورکرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی احتجاجی مظاہرے سے ممبر قومی اسمبلی گلداد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی خراب صورتحال امپورٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں بہتر ہے کہ عوام انتخابات کا اعلان کر کے الیکشن کرایا جائے تاکہ عوام کے منڈیٹ پر آنے والے احکومت پالیسیاں بنا کر امن و امان کے صورتحال کو ٹھیک کریں کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ایک ایس ایس پی کیپٹن ریٹارڈ لیاقت علی ملی کی حداد پر ہیڈ کانسٹیبل محمد اسم کے اعزاظ میں الودائی تقریب ڈی ایس پی سی آئی اے حسین حیدر سمیت تمام افتران احلکار اس موقع پر موجود تھے ہیڈ کانسٹیبل محمد اسم اپنی مدت ملاثمت پوری پھونے پر آج ریٹارڈ ہو گئی ڈی ایس پی حسین حیدر کی طرف سے محمد اسم کو پھولوں کا گلدستہ اتابی شیل پیش کی گئی ڈی ایس پی سی آئی اے موڈل ٹاؤن کی طرف سے سپیشل تحفہ موٹر سائیکل ہونہ سیونٹی بطور گفت بھی دیا گیا ہیڈ کانسٹیبل محمد اسم کا بطور پولیس آفیسر سرویسلس کرویڈیر بہترین رہا محمد اسم کو مکمل احساسی پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا گیا محکمہ پولیس سے ریٹارڈ ہونے والے پولیس آفیسرز آفیسلس محمد اسم نے اس موقع پر تمام سٹاپ کا تحضی سے شکریہ دا کیا لاہور پولیس اپنی شاندار روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں سانگھر پولیس کی کامیاب کاروائیوں موٹر سائیکل جوری غیر قانونی اصلہ رکھنے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ساتھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان کے قبضے سے مصروع کا موٹر سائیکل اور غیر قانونی اصلہ برامت سب انسپیکٹر زاہد حسین ایس ایچو سانگھر کی سربراہی میں سانگھر پولیس کی کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جوری سانگھر کے شہری فضل رحمان ولد حسین شاپتھان کی موٹر سائیکل کی چوری کے واردات کی ایف آئی آر نمبر پچانویں دو ہزار تئیز رہ دفعہ تین سو اکاسی ایس سانگھر تھانے پر درش کر کے موٹر سائیکل جوری کی واردات میں ملوث ملزمان ظلفتار ہزارہ وکار اور فپکو راشپوت کو گرفتار کرنے میں کامیاب ملزمان کے قبضے سے فریادی کی موٹر سائیکل برامت واضح رہے کہ ملزمان سے برامت کی گئی موٹر سائیکل کے مختلف پارٹ سے کھلے ہوئے پائے گئے ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ چوری دوسری کامیاب کاروائی کے دوران ملزم فرحان علی کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے ایک عدد بغیر ایسنس اسلاح پسٹل برامت ہونے پر سندھ آرمیس ایک کے تحت سانگر تھانے پر مقدمہ درش کر لیا گیا